افغانستان سے ایک بہن نے بھیجا ہے ہم ان کا نام نہیں بتائیں گے اور نہیں انہوں نے بتایا ہے بٹ ہم اتنا بتائیں گے کی دیکھو کیسے کھری سکشہ انہیں ان کی زندگی بدلی ہے کیسے میں اس کو رکھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آئیے سنتے ہیں جی پسٹر جی مسیح میں بیار پر اسلام پسٹر جی میں تقریباً بیس بائیس سال سے مسیح ہوں اور پہلے تو جب ہم نے جیسوس کو ایکسیپٹ کیا تھا تب سے ہم بہت زیادہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے ہم سکول نہیں گئے تھے ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا بٹ ہمارے اب فادر نے ہمیں سکانا شروع کیا اس کے بعد ہم سکول چلنے لگے پر ہم نے بائبل کو پڑھتے تھے بہت زیادہ اتنا پڑھتے تھے کبھی منت میں دو ایک بائبل کو فینش کر لیتے تھے بٹ یہ آٹھ سال ہو گئے کہ ہم اسی طرح ہو گئے تھے کہ ہم نے بائبل پڑھنا چھوڑ دیا دعا کرنا چھوڑ دیا کبھی ہم نے کانا کانے کے ٹائم پہ دعا نہیں کی سونے کے ٹائم پہ ہم نے کبھی دعا نہیں کی بس ایسے جی رہتے جیسے دنیا میں دنیای لوگ جی رہے ہیں ہم نے کبھی بائبل میں اسی شوق سے نہیں پڑھا کیونکہ ہمیں بائبل جو ہے کچھ ایسی باتیں تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کچھ ایسے ہے کہ ہم جو ہے مسلم فامل سے ہے مسلم فیملی سے ہے کیونکہ زیادہ ہمارے جی آپ نے سنا یہ مسلم فیملی سے آتی ہیں مسلم بیگراؤنڈ سے آتی ہیں اس کو دیماغ میں رکھے گا پھلے فیملی جو ہے وہ مسلم ہے اور میرے جو ابو کے جو فامل ابو جو ہے اور میرے کچھ بائی بہن ہے وہ کرسچن ہے باقی جو ہے وہ مسلم ہے اس لئے ہم دنیای لائف میں چلے گئے تھیں اور شایدی کے بعد تو ایسا میرا حال ہو گیا کہ میں نے بائیبل اٹھانا بھی گوارہ نہ سمجھا کیونکہ کاموں میں زیادہ بیزی ہوا کرتی تھی کبھی ایک لائن پڑھتی تھی وہ بھی چپکے چپکے سے اس کے بعد کبھی ایسا ٹائم آیا بھی ہے کہ میں نے بائیبل بھی نہیں پڑھا ویسی میں اپنا کام میں بیزی ہوا کرتی تھی پھر ایک دن دو سال پہلے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا چلو میں اپنے ابو کو کال کرتی ہوں کہ ابو جی میں نے مسلم ہونا ہے میں مسلم ہونا چاہتی ہوں آپ نے سنا انہوں نے اپنے ابو کو کال کیا مطلب ان کے ڈیٹ کو کال کیا ڈیڈی کو کال کیا اور کہا کہ میں مسلم بننا چاہتی ہوں بہت دھیان سے سننا ہے آپ کو میں مسلم بننا چاہتی ہوں ایسے کر کے انہوں نے کال کر کے باتیں کی اب جرہ دھیان سے سننا آگے کیا ہوا پلے اسی سوچ میں میں نے فیس بک کو اوپن کیا تو کسی نے آپ کا پیچ شیئر کیا تب سے میں نے آپ کو کیونکہ کاموں میں زیادہ بیزی ہوا کرتی تھی کبھی ایک لائن پڑتی تھی وہ بھی چپکے چپکے سے اس کے بعد کبھی ایسا ٹائم آیا بھی ہے کہ میں نے بائبل بھی نہیں پڑھا ویسی میں اپنا کام میں بیزی ہوا کرتی تھی پھر ایک دن دو سال پہلے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا چلو میں اپنے ابو کو کال کرتی ہوں کہ ابو جی میں نے مسلم ہونا ہے اسی سوچ میں میں نے فیس بک کو اوپن کیا تو کسی نے آپ کا پیچ شیئر کیا تب سے میں نے آپ کو جوائن کرنا سٹارٹ کیا تب سے میں نے جب سے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی آپ کی ٹیچنگ دیکھی تب سے میرے اندر میں ایک ہمت آئی کیونکہ پہلے میں کسی سے بات کرنا گھر بھی نہیں سکتی تھی کیا جیسے بزدلوں کی طرح ہوتی کچھ پوچھتے تھے تو مجھ سے جواب نہیں آتا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں کیا زیادہ جو ان لوگوں کی سوال ہے یہی کہ بائبل بدل گی اس کا کوئی جواب میرے پاس ہوتا نہیں کہ میں کیا کہوں اس کو کہ بائبل کیوں بدلی ہے کیسے بدلی کیا یہ لوگ صحیح کہتے ہیں یا نہیں جب میں نے آپ کو آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا جب ابو کو کال کیا کہ میں مسلم ہونا چاہتی ہوں دو سال پہلے انہوں نے فیس بک پہ مجھے سن لیا اور جب مجھے سن لیا تو اس کے بعد میں ان کے اندر ہمت آ گئے ساتھی ساتھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کچھ مسلم لوگوں نے کہا کہ بائبل بدل گئی ہے تب ان کے مند میں پرشنہ اٹھتا تھا کہ میں کیا جواب دوں بائبل بدل گئی ہے کیا سچ میں بدل گئی ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہیں آئیے سنتے ہیں بہن نے کیا بولا سننا سٹارٹ کیا تو آپ کی ٹیچنگ سے مجھے بہت زیادہ جواب دینا آ گئی کہ میں اب لوگوں کو کیا جواب دی جب کوئی پوچھتے ہیں اب ہمیں جواب دینا آ گیا ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں آپ جو پوچھتے ہیں ایسے نہیں ایسے ہیں آپ نے ہمیں اسی طرح ایڈوکیٹ کیا کہ اب ہم کسی کے جواب سوال کو جواب دے سکتے ہیں اب جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اب ہمارے دل میں کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ہمیں کنفیوز نہیں کر سکتے ہیں اب ہم ایسے ہو گئے کہ فیڈر سے ڈارک ہم میٹ کھانے لگے پوس کرو پوس کرو آپ نے سنا کیا کہا یہ ابھی میٹ کھانے لگے آتمک میٹ اور جو سنڈے کا مہرا پرچھا رہا ہے وہ یہی وچھے پہ ہے آتمک آتما کی معاف کریں آتما کی صحیح خوراک آپ کی آتما کیا کھا رہی ہے آپ اپنے آتما کو کیا کھلا رہا ہے اس لئے لکھا ہے لکا آٹ کا آٹھارہ میں اس لئے چوکس رہو کہ تم کس ریتی سے سنتے ہو اس کو میں ایسے بولوں گا کہ چوکس رہو کہ تم کس ریتی سے کھاتے ہو کیونکہ رومیوز 10 کا سترہ کیا کہتا ہے وشواس آتا ہے سننے سے جس کا مطلب ہے آپ کی آتما کا کھورا کہاں سے جاتا ہے کانوں سے آپ جو سنتے ہیں وہ آپ کا کھانا ہے تو میں اسی کے اوپر بات کروں گا اور یہ بہن نے یہی بات کو کہا میں اس کو رکھ رہا ہوں ساتھی ساتھ ایک ویجہاپن کا بھی یہ کام کر دے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس سنڈے 11 جولائی کو میں اس وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ لے کریے اب ہم میٹ کہتے ہیں میٹ کہتے ہیں کہ میٹ مطلب یہی کہ ہم اب ایجوکیٹ ہو گئی اب ہم سمجھ گئے کہ بائبل کیا ہے بائبل کے اندر اندر کیا ہے بائبل ہمیں بدل لیتے ہیں بات بائبل بدلی نہیں ہے ہم بہت کچھ سیکھیں خدا کی چیک آپ نے سنا کیا کہا یہ کہتی ہے بائبل نہیں بدلی ہے لیکن بائبل ہمیں بدل دیتی ہے وانڈر فل سٹیکمنٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ بائبل نہیں بدلی ہے لیکن بائبل آپ کو بدل دیتی ہے اور ان کو بدلی مجھے بدلی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی تیرہ سو لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں یہ سسٹر افغانستان سے مسلم مہینہ آئی ہے ان کا جیون کیسی کھری سکشہ ہونے بدلہ ماتر دو سال میں آپ یہ گوائی سن رہے پلے کریے خدا نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا آپ کی دوارہ کیونکہ اگر آپ کو آپ اسی طرح ٹیچ نہ دیتے تو شاید میں پھر اسی دنیا میں چلی گئی تھی مر جاتی اور پھر جہنم چلی جاتی زندگی ختم ہو جاتی تو میری دعا ہے کہ خدا اند آپ کو بہت اب میں اس لئے بیچ بیچ میں پاس کر کے بولنے کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب ایسی باتیں سننے ملتی ہے تو یہ جتنے بھی اگینسٹ میں نراشا کی باتیں اپسٹ کرنے کی باتیں یہ اگر باتیں نہیں ہوتی تو شاید ایسا ہو سکتا تھا بکاوز میں بھی انسان ہوں لیکن پتھر اسی پیڑ پہ مارتے ہیں جس پہ فل ہے اگر ایسا ہو رہا ہے نا تو جتنے بھی ویروت میں باتیں کرتے میرے اگینسٹ میں ویڈیو بناتے کچھ اٹھ پٹھانگ لوگ ہیں وہ ان سے کسی پرکار کا تب بھی اور آگے بھی کہتا رہوں گا نہیں فرق پڑتا ہے کیونکہ لوسیفر کو تکلیف ہو رہی ہے ایسی گوائیاں ایسی زندگیاں بدل رہی ہیں لوسیفر ابھی ٹوٹل کیا بولتے ہیں نا آگ ببھولا ہو رہا ہوگا یہ کیسے کر جا رہا ہے میں واپس کہتا ہوں کہ گملیل کی سٹیٹمنٹ یاد رکھنا بیڈیو کی کتاب پانچ وادیہ وطن 34 وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پرمیشور کی اور سے تو تم کبھی نہیں روک پاؤگے میں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ پرچار جو میں کر رہا ہوں اگر پرمیشور کی اور سے اگر کیا کنفرم ہے وہ بات الگ ہے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اگر تو تم کبھی نہیں روک پاؤگے تم چھوڑو کوئی مائے کے لال نہیں روک پائے گا لیکن اگر پرمیشور کی اور سے نہیں ہے تو تم کو محنت ہی نہیں کرنی ہے میں خود ہی ختم ہو جاؤں گا تو پیڑ کی پہچان اس کے فل سے ہوتے ہیں مطیس ساتھ سولہ ہمیشہ یاد رکھنا پلے کریے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے کیونکہ پہلی صدی میں جب پولوس پہلی صدی میں جب مسیحیو کو پولوس کی بہت زیادہ ضرورت تھی بٹ 21 صدی میں آپ جیسی لیڈر کو بہت زیادہ ضرورت ہے خدا آپ کو بہت زیادہ لمبی عمر دے بہت برکت دے اور اسی طرح آپ ہمیں ایڈوکیٹ کرتے رہو میری دعا ہے کہ ہر گر میں ہر گلی میں ہر ملک ہر گاؤں میں آپ جیسے ایک لیڈر کھڑا ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسیحیت کیا ہے جو لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں وہی انگلی وہ لوگ خود اپنے آپ پہ اٹھائے کہ نہیں جو ہم مسیحوں پر جو الزام لگاتے ہیں وہ وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم غلط سمجھ رہے تھے اور وہی پاپاسٹر لوگ جو غلط لوگوں کو پریچ کرتے ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ ہے وجہ سے آج یہ لوگ ہم کو غلط سمجھتے ہیں ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں بٹھ ہم غلط راستے پہ نہیں جا رہے ہیں ہم بہت صحیح راستے پہ جا رہے ہیں ہم نے وہی راستہ چھنا ہے جس میں عبد کی زندگی ہے اور یہ آپ نے جو ہمیں جو صحیح بائبل کی معنی سمجھائے ہیں اس کے لئے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا بہت شکر گزار ہے سر اور خدا آپ کو بہت لمبی عمر دے صدا خوش رہے خدا